اسلام علیکم بیلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لرننگویج جی آج میں آپ کے ساتھ CS609 سسٹم پروگرامنگ کی اسائیمنٹ شیئر کرنے والا ہوں جو سمر سمیسٹر کیا ہے اس کی یکم سبتمبر تک اس کی ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دی گئی ہے تو آج میں اس کا سلوشن آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں کیرفلی دیکھئے گا آپ کو کچھ چینجز اس میں کیرفلی کرنی ہے اور اس کو جو جیسے بھی اس کی فائل بنا کے اپلوڈ کرنی ہے تو میں سارا کچھ آپ کو سکھاؤں گا یہ ٹوئنٹی مارکس کی اسائیمنٹ ہے اور کافی ڈیفکل سبجیکٹ ہے تو کیرفلی دیکھئے گا اچھا سب سے پہلے تو یہ آپ دیکھ لیں کہ اس میں سی پی پی فائل ڈوٹ سی پی پی فائل اور ڈوٹ ایکسی فائل یہ دو فائل ہمیں چاہیے ڈوٹ سی پی پی اور ڈوٹ ایکسی ہمیں صرف دو فائل ریکوایڈ ہے بس کیلین ہم سی پلس پلس کا کورس لکھ رہے ہیں سی پلس پلس کا یہ کورس ہے تو کوڈ ہم سی پلس پلس کا لکھ رہے ہیں ہمیں سی پلس پلس کا ہی فائل چاہیے فائل اور ڈوٹ ایکسی فائل کوئی ڈاکمنٹ فائل کو ٹیکس فائل کو امیج فائل کوئی ایکسیب نہیں ہوگی آپ کا بیسک جو ابجیکٹیف کامون وکنڈوز اگنے فنکشن کو ڈریکٹری مینجمنٹ کو سیکھنا ہے اور انڈرسٹینڈ سسٹم ایرر ریپورٹنگ ایرر ریپورٹنگ کو ہم نے سیکھنا ہے ٹھیک ہے اچھا ٹاپک 1 to 28 کور ہے اس کے اندر آئے ہم دیکھ لیا تھا میں آپ کو بیسک اس کا سکسٹر سمجھاتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم اس میں جب پروگرام آپ کا رن ہوگا تو وہ چار اوپشن آپ کو دے گا نیو ڈریکٹری کریٹ کرو لسٹ آل دہ فائل ڈریکٹری بین دس پیسیفک ڈریکٹری جو جو قریبی دسپیسیفک ڈریکٹری آپ نے کریئیٹ کی تھی ہے آپ اس کی پاتھ دوگے جو بھی آپ نے کریئیٹ کیا تھا ڈریکٹری کا مطلب ہے فولڈر کو بھی کوئی بھی فیلڈر کسی بھی ڈرائیف کی اندر آپ کریئیٹ کروگے تو اس کو ڈریکٹری بون رہا ہے اچھا اس پورے پاتھ کو ڈریکٹری بونڈ داہ اچھا وہ اس پیسیفک پاتھ دو اور اس میں اگر کوئی فائلز ہوں گی اس فولڈر کے اندر تو وہ آپ کو دکھا دے گا یہاں پھر آپ اسے ڈیلیٹ کر دو اس کے اندر کمانڈ دے دو اگر 3 ضباؤ گے تو وہ آپ کو ڈیلیٹ کر دے گا ٹھیک ہے اس کے بعد چوتھی آپشن سے پروگرام ایکزٹ ہو جائے گا اب اس نے آپ کو ایکزمپل دی ہے کہ اگر ہم if user just enter a directory name the program will correct directory in the current working directory اب current working directory وہ آپ کی ہوگی جہاں پر آپ کا code run ہو رہا ہے اگر آپ simple new folder لکھ جاتے ہو وہ وہی پر new folder create کر دے گا ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی اگر آپ اس کو پورا path دے دیتے ہو like c colon slash new folder تو پھر وہ new folder c drive کے اندر بنائے گا اور پھر ہمیں path بھی اسی طرح جب ہم نے دینا ہوگا تو اس کا ہم path جو وہ دیں گے اسی طرح وہ نیچے آپ کو میسیج بھی دے دے گا directory created successfully اور directory جب open کریں گے تو وہ ہمیں وہ دکھا دے گا کہ کیا اس directory کے اندر کون کون سی فائلیں پڑی ہوئی ہیں اس کے اندر تیسری جو آخری چیز ہے وہ error handling ہے اگر آپ کو mistake کرو گے invalid directory دو گے تو وہ آپ کو error دے گا آپ کو mistake دے گا پوائنٹ آؤٹ کرے گا کہ یہاں پر یہ mistake ہے آپ نے file صحیح نہیں دیا آپ نے path صحیح نہیں دیا کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے وہ آپ کو دے گا اب اس میں یہ output ہے simple اس طرح کا output ہونا چاہیے simple سادہ choose an option چار option ہونی چاہیے اور اس میں جو ایک required ہے کہ آپ کا نام اور student ID top of the output screen پہ show ہونی چاہیے otherwise marks نہیں ملیں گے marks اسی نہیں ہے پہلے تو marks ملنے کی condition ہی یہی ہے کہ آپ کو marks ملیں گی تب جب آپ کا نام اور ID ہوگا ٹھیک ہے ہم ہم code کی طرف چلتے ہیں یہ code دیکھ لیں آپ screen پہ آپ کو show ہو رہا ہے یہ یہاں پر صرف آپ نے اپنا نام لکھنا ہے اور یہاں پر آپ نے اپنی اپنی ویو آئی ڈی لکھنی ہے یہ نہیں لکھنا ڈیٹو کپی نہیں کرنا اور کمنٹ کو کپی کرنا ضروری نہیں ہوتا وہ کمنٹ صرف میں نے جس لکھا ہوا ہے کہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ کیا چیز کہاں ہو رہی ہے ٹھیک ہے کس function کا کیا operation ہے اس میں صرف یہ create directory کا ایک function لکھا ہوا ہے list directory content directory کے اندر کیا content ہیں پہلے یہ چار option کے لیے view display option آپ کے پاس پہلے ہے تاکہ وہ آپ کو display کرے options کو پھر اس کے بعد اگر وہ empty ہوگا تو error دے دو error handling کی ہوئی ہے directory اگر empty ہوگی directory is empty error آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں وہ کوئی show نہیں کروائے گا اس کے بعد یہ enter the directory path to delete جس پاتھ کو directory کو delete کرنا ہے اس کا path بتاؤ جب ہم delete کرنے لگیں گے اس کا delete کا function ہے اس کے بعد ہمارے پاس in the end mean function میں ہم نے just اسی کو ہی دوبارہ ہم نے بتایا چوائس ہو اس کے according function آپ perform کر دو یہ switch کے اندر ہم نے case کے اندر use کیا آئیے ہم آپ کو اس کا output دکھا دیتا ہوں میں نے compile and run کیا دیکھیں ویو آئی ڈیا آ رہی ہے option choose کرنے کے لیے آ رہی ہے میں پہلے one دباتا ہوں ٹھیک ہے اب وہ کہہ رہا ہے کہ full path دو یا directory کا نام دو اگر میں ادھر نیو فولڈر لکھ دوں گا تو وہ آپ کو نیو فولڈر کر دے گا یہ جہاں e drive میں پڑھا ہوئا ہے یہ آپ کی 9 نہیں تو میں سپیسٹ ھی وی پار's پڑھ برittس خارج وی افراب اب اس نے đیکٹری کےтерی کریٹ ہو چکی ہے اب ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہم everything قو備www یہ نیو فولڈر کریئٹ ہو گیا اگر یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ میں نے پہلے سے کریئٹ کیا تو میں اس کو ڈیلیٹ کر کے دبا رہا ہوں گا میں دبا رہا ہے یہاں پر آپ کو کر کے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے اب دیکھیں وہ نیو فولڈر ریفریش یہ آگیا یہ انڈ آئند آگیا ابھی اس کے اندر کچھ نہیں ہے اگر میں لیس در دریکٹری کونٹینٹ پر جاؤں گا وہ مجھ سے پاتھ پوچھ رہا ہے میں اس کو نیو فولڈر پاتھ دے دیا اس نے کچھ بھی نہیں دیا کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر موجود اس وقت اس کے اندر موجود نہیں ہے اور ایزمپل میں یہاں پر ایک ٹیکس فائل کر لیتا ہوں ایک بیو کی ڈرائنگ کی ڈرکومنٹ کر لی بیٹ مپ ایمچ کر لیا ایم ایس ایک سے چھ اب یہ چار فائلیں یہاں پر آ چکی ہیں اب میں ٹو دباتا ہوں سی کولن سلیش نیو فولڈر اب اس نے دے دیا ہے کہ ایک نیو ٹیکس یہ آپ کو یہ سادھا دے رہا ہے نیو بیٹ میں اپ ایمیج ہے نیو مائکرسوپ ایکسس ڈیٹا پیس کی فائل ہے ایم میں اپ ایم مائکرسوپ ویڈیو ڈرائنگ ہے اور ایک ٹیکس فائل پڑی ہوئی ہے اب ڈلیٹ اسپیسیفائیم تیسرے اپسیشن پر جاتے ہیں اس نے کہا ہے ہم ہم یہاں بر آپ نے کوئی میشیک نہیں کر � encompass قلتی سے کوئی اور ڈریکٹری پاتھ نہیں دینا نہیں تو وہ ڈلیٹ کر دے گا اب ہم نے کہا ہے وہ کہہ رہا ہے فائلیٹری ڈیریکٹری اس نہیں ہے اب ہم پہلے اس کو ایمٹی کرتے ہیں شیف ڈیلیٹ کریں گے یہ ساری فائلیں اب ڈیلیٹ ہوگی اب ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ڈیریکٹری پاتھ اب اس نے کہا ہے ڈیریکٹری ڈیلیٹیڈ سکسیسپولی سی ڈرائیب میں وہ پولڈر ڈیلیٹ ہوگیا مجھے وہ واپس سی ڈرائیب میں لیا ہے نمبر فور آپ اینٹر کریں تو وہ پروگرام کو ایگزیٹ کر جائے گا اگر آپ کو اس میں ابھی کوئی چیز بات سمجھ نہیں آئی تو آپ کومنٹ میں پوچھیں یا مجھے ویڈسیپ پہ آفتہ کر کے پوچھ سکتے ہیں پروگرام آپ کا بلکل ٹھیک کام کر رہا ہے کوئی بھی اس کے ادر مسئلہ نہیں ہے کوئی بھی ایرر نہیں ہے ایرر ہیلنگ بھی پراپرلی ہو چکی ہوئی ہے آپ کا ڈیریکٹری کریئر کرنا ڈیلیٹ کرنا وہ میں نے آپ کو پورا کر کے دکھایا کہ کیسے وہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اکورننگ ٹو جو اس کی ریکوائرمنٹ اس نے دی ہوئی ہے وہ ریکوائرمنٹ ساری کی ساری فلفل ہو گئی ہے یہاں پر ٹھیک ہے اب اینڈ پہ میں آپ کو دکھا دوں کہ وہ آپ کو فائلیں دونوں کون سی کرنی ہے یہ دونوں فائلیں جو ہیں اس کو رار کرنا ہے یہاں پر اپنی ویو آئی ڈی لکھنی ہے اور اس رار فائل کو آپ نے سبمٹ کرنا ہے یہ میں نے سٹارٹ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ رار فائل آپ نے سبمٹ کرنی ہے یہ ہو گئی آپ کی اسائیمنٹ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں میرے چینل کو اگر آپ سے یہ بنا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر نہیں بنا سکتے نہیں بن پا رہی آپ کے پاس ڈیپسی نہیں ہے لائپٹوپ آئیلیبل نہیں ہے پھر آپ مجھے ویڈ سیپ پر رابطہ کر کے میرے سے یہ پیڈ بنوال ہے میں نے نمبر آپ کو سکرین پر مینچن کر دیا ٹھیک ہے اگر کوئی اور اسائیمنٹ بنوانی ہو یا یہ اسائیمنٹ آپ کو چاہیے ہو تو آپ میرے سے ویڈ سیپ پر رابطہ کریں میں آپ کو کوئی اور اسائیمنٹ صحیح ہوگی میں وہ بنا دوں گا یہ بھی بنا دوں گا انشاءاللہ آپ کو صحیح اور بہتر سلوشن پروائیڈ جانے کوشش کروں گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم